ہیلو گائز ویلکم ٹو انفورمیشن میں نیا آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا کے دس ایسے امیزنگ فیکٹ جن کو آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جیپ کا اصلی مطلب کیا ہے اور کیا آپ نے کبھی دو مو والا صاحب دیکھا ہے کچھ ایسے ہی فیکٹ آپ اس ویڈیو میں جانو گے تو مارتے ہیں اپنا ڈائلوگ لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ فیکٹ نمبر ون گائز آپ نے کبھی نہ کبھی سوفٹ ڈرنک میرنڈا تو پی ہی ہوگی اور کوئی کوئی تو اس سوفٹ ڈرنک کے دیوانے بھی ہوتے ہیں پر کیا آپ کو میرنڈا کا اصلی مطلب پتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں 1959 میں میرنڈا کو سپین میں لانچ کیا گیا پر کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ میرنڈا ورڈ میرانڈا سے نکلا ہے اصل میں میرانڈے کا مطلب ایڈمائرے بل اور امیزنگ ہوتا ہے مطلب تعریف کے قابل بس اسی وجہ سے میرانڈا سے میرنڈا کو لانچ کیا گیا فیکٹ نمبر ٹو گائز کی ایف سی اور پیزا ہٹ میں آپ نے کبھی نہ کبھی تو فاسٹ فورڈ تو کھایا ہی ہوگا پر زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کی ایف سی اور پیزا ہٹ الگ الگ برینڈ ہیں پر ایسا بلکل نہیں ہے دراصل یہ ایک ہی کمپنی یم کا حصہ ہیں یم برینڈ کے ڈیر سو ملکوں پچاس ہزار سے زیادہ ریسٹورنٹ ہیں مطلب پیزا ہٹ اور کی ایف سی ایک ہی کمپنی یم کا حصہ ہیں فیکٹ نمبر ٹھری گائز جہاز کا سفر تو ہر کسی کو ہی اچھا لگتا ہے اور کسی کا تو یہ ڈریم بھی ہوتا ہے کہ میں بھی کبھی جہاز میں سفر کروں جہاز کا سفر ہر کسی کو ہی اچھا لگتا ہے پر کیا آپ کو پتا ہے کہ جہاز کا کھانا اتنا اچھا کیوں نہیں ہوتا لوگ جہاز کے کھانے کی بہت برائیاں کرتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جہاز کے سفر کے دوران ہماری سنگنے کی اور ٹیسٹ کرنے کی مقدار 20 سے 50 فیصد کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاز بہت انچائی پر ہوتا ہے تو اس کا انچائی کا پریشر اور یومنیٹی کا کم ہونا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں جہاز کا کھانا اتنا اچھا نہیں لگتا فیکٹ نمبر فور گائز سمندری جانور اکٹوپس ایک وقت میں مطلب ایک ساتھ ایک لاکھ انڈے دے سکتا ہے آپ یقین نہیں کریں گے اکٹوپس کے انڈے ایک چاول کے دانے برابر ہوتے ہیں فیکٹ نمبر فائف گائز کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنا چلیں گے تو آپ دنیا کے پانچ چکر لگا سکتے ہیں آپ کو شاید یہ بات جھوٹی لگ سکتی ہے پر یہ بالکل سچ ہے کہ ہم ڈیلی سات سو پچاس قدم چلتے ہیں اگر ایک انسان اسی سال تک نون سٹوپ سات سو پچاس قدم چلتا رہے تو یہ دنیا کے پانچ چکر لگا سکتا ہے پر یہ کوئی آسان کام نہیں ہے فیکٹ نمبر سکس کبھی آپ نے دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم انگ برد دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ ہے اور یہ سب پرندوں سے چھوٹا پرندہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مستصل اڑتے ہوئے بھی ایک جگہ پر ہی رہتا ہے مطلب یہ اڑتا رہا ہوتا ہے پر یہ کہیں جا نہیں رہا ہوتا یہ ایک ہی جگہ پر رکا ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیون کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں ایسا بھی درکت ہوگا جس میں مختلف قسم کے فروٹ اکتے ہوں گے پر آپ کو یہ بات جھوٹ لگ سکتی ہے پر یہ سو پرسنٹ سچ بات ہے کہ دنیا میں فروٹ سیلٹ ٹری نام کا ایک ایسا بھی درکت ہے جس میں چھے الگ الگ فروٹ اکتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر ایٹ گائز کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک بندہ کھانا کھائے بغیر کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے اور کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک بندہ بلکل بھی نہ سوے تو وہ کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ بنا کھائے سات دن تک زندہ رہ سکتا ہے اور ایک بندہ بنا سوے تین دن تک زندہ رہ سکتا ہے اگر ایک بندہ تین دن بعد بھی نیت پوری نہ کرے تو اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے گا اور یہ پاگل پن جیسی حرکتیں کرنے لگے گا تو اس سے آپ کو یہ بات پتا جلتی ہے کہ کھانا اور سونا ایک بندے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے فیک نمبر نائن کیا آپ کو جیپ کا اصلی مطلب پتا ہے جیپ ایک ایسی گاڑی کو کہا جاتا ہے جو آپ ہر کامیں استعمال کر سکتے ہیں اصل میں یہ نام امریکن آرمی سے نکلا تھا وہاں پر جیپ کو جنرل پرپس کہا جاتا تھا مطلب جی پی بس اسی جنرل پرپس نام سے جیپ ہو گیا فیک نمبر ٹین کیا آپ نے کبھی دو مو والا سام دیکھا ہے یہ تو آپ نے موویز میں کافی دیکھا ہوگا پر یہ ریل میں بھی دو مو والا سام ہوتا ہے پر ان کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے جیسے کہ دو مو والا سام کو یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم کس راستے جائیں کیونکہ ان کے دو مو ہوتے ہیں ایک چلنے کو راضی ہوتا ہے تو دوسرا نہیں اور ان کو کھانے میں بھی بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کے دو مو ہوتے ہیں تو ان کے بیچ لرائی بھی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں کھاؤں گا ان کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے گائز میں نے فیکس سیریز اسٹارٹ کی ہے تو اگر آپ یہ سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں اور پلیز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں اور آپ کو مزید انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنی ہے تو پلیز انفرمیشن میں یہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر کے اول پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکیں اور آپ سب سے پہلے ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ